اب جناب سپریم کورٹ کے اگر بات کریں تو وہاں پر پریکٹس انٹو سیجر بل کے حوالے سے ہیرنگ میں ایک اہم پشرفت یہ ہوئی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ بیچ کا راستہ شاید نکل رہا ہے تو صدیق جان سے اس بارے میں جان لیتے ہیں صدیق کیا نظر آ رہا ہے کہ جیسے اٹرنیجنل بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ معاملات ہیں ان کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جی بہتر ہے کہ آپ ان کو دوبارہ دیکھیں ورنہ یہ ہوگا کہ آپ قانون سازی کرتے رہیں گے ہم بھی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے پھر دیکھیں گے کس میں کتنی تیزی ہے دیکھیں بلکل حکومت کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے کچھ جو قوانین بنائے ہیں اس میں انہوں نے بہت سے چیزوں کو مادر نظر نہیں رکھا اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جب پورا فوکس کہیں اور ہے اور اس ساری صورتحال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ پنگے میں جو ہے وہ کوئی بڑی لڑائی لڑے ہیں اور اس میں ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جائیں تو حکومت کو بھی یہ بات سمجھا گئی ہے سپریم کورٹ ہے تو وہ بھی ڈیفینسیف پہ ہے نو مائی کے بعد تو سپریم کورٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے تو دونوں میرا خیال ہے دونوں کے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے اور تصادم کی طرح نہ جائیں کیونکہ سپریم کورٹ خود کو خود بہت کمزور محسوس کر رہی ہے اور حکومت بھی خود کو تصور کر رہی ہے کہ ہم بھی اتنے پاورفل اور تگڑے نہیں ہیں تو دونوں میرا خیال ہے کمزور پوزیشنز کے اوپر ہیں تو دونوں یہ سوچ رہے ہیں حکومت کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بڑا وار کر دے گی اگر ہم نے درمیانی راستہ نہ نکالا سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ایسا وار کر دے گی دونوں ایک دوسرے خوف زدہ ہیں اور دونوں اس خوف زدہ ہونے کے بعد درمیانی راستہ نکالنے کی طرف جارہے ہیں تو اچھی بات ہے درمیانی راستہ نکالیں اور یہ محاضرائی کی جو سیچویشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے دلچسپ انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ہوں ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے نابا خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے